یہ راستے بند ہیں بڑی باس وغیرہ کچھ نہیں جا سکتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہم عبد المالک فرید آج ہم لوگ جا رہے ہیں لاہور اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں بڑے ہیوی قسم کے میں اپنے ایک کام سے جا رہا ہوں لاہور اور جانا بھی بڑا ضروری ہے میرا لاہور ویسے بھی پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اور کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں میں نے زندگی میں کوئی پروٹیسٹ دیکھے بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ خیر کرے دیکھتے ہیں کیسا دن گزرتے ہیں میں سیالکوٹ میں ہوں اس ٹائم پہ اور سیالکوٹ میں جو ہے خاص طور پر میں نہیں نکلا پچھلے دو دن نو اور دس کا دن میں نہیں نکلا آج گیارہ کے دن نکر رہا ہوں اور نو اور دس کے دن ہمارے محلے میں جہاں پر رہتا تھا برکل لائف نورمل تھی یہاں پر کوئی ایشو ایشو کوئی چیز نہیں ہوئی نہیں میں نے کوئی پروٹیسٹ دیکھا یہاں پر دیکھیں ہمارے بڑے سمجھاتے تھے کہ آج کل کے دور میں پیسہ تھوڑا سا جیب میں رکھنا لازمی ہے اس لئے ایٹی ایم پہ آگئے کیش نکلواتے ہیں تھوڑے بہت پیسے ہونے چاہیے ایٹی ایم کی یہ بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کبھی کیش نکلتا ہے کبھی نہیں اور یہ یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے ایٹی ایم نمبر 2 اس کو بھی قید کر کے رکھا ہوا ہے یاری اس ایٹی ایم سے جب بھی میں پیسے نکلواتا ہوں آتے نئے نئے سب چلیں جی پیسے نکلوا لیے اب دو چیزیں ہیں نمبر 1 ٹینکی فل کروانی ہے گاڑی کی کیونکہ کہیں پہ بھی رش میں ہم پاس سکتے ہیں نمبر 2 انٹرنیٹ نہیں چل رہا آج کا بورنگ دن ہے بلوگ بہت اچھا بنے گی اتنا مجھے یقین ہے اور یہاں سے کوئی دیکھ لیں سعوڈیا والے کہتے ہیں سعوڈیا کی چیزیں نہیں ملتی دیکھیں کونسی چیز نہیں ملتی سعوڈیا کی پیپسی ڈیو بوری بوری بیرہ موسی ہاں بھئی کس چیز پر موڑ ہے لینے میں سانگی چاہا ہوں لیکن میٹھے دیکھ کے مکل یہاں اچھا؟ یار آپ بڑے میٹھے کے فین ہونا ہے یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے اس میں کیا ہے؟ کریم ہے کریم رول ہے پاکستان کی منی بن داود سمجھ لو ہم لوگ وہاں پر شاپنگ کرتے ہیں بن داود پانڈا میں یہ یہاں کی منی بن داود سمجھو بن تارک سیالکورٹ میں ہے یہ موال کے سب سے آخر پر جانا پڑا ہے لازمی ہے ہر ضرورت کی چیز پانچ کونوں میں رکھی ہوگی یہ اتنی دیر میں آپ کے پوچھانے ہیں یہاں دیکھتے رو اور گھومتے رو جہاں بھی سٹوار پہ پنگیں بھی لینے چاہیے ہیں دیکھیں اس میں کہا ہے شرح شرح اس میں دیکھوں کہ اس میں کیا رہا ہے شرح اس میں بھی ٹھنڈی ہو اس میں بڑی ایسکری میں مزہ تو آ رہا ہے لیکن مار نہیں کھانی اسے چلیں بھئی کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا اب رہ گیا گاڑی کا کھانا پینا بس یعنی کہ پیٹرول ایک کلاس صاف کراتے ہو چھوڑی سامو اچھے جی پیٹرول ویٹرول ہو گیا اب موٹر وے پکڑنے والے ہیں اور سیال کورٹ میں یار کوئی اتنا خاص ہمیں ریلیز وغیرہ کوئی اتجاج نظر نہیں آیا اور ہم زیادہ اندر گیا ہی نہیں کل میں نکلا تھا چشموں اٹھانے کے لیے گیا تھا پرسوں ہم لوگ چشموں بننے کے لیے گیا تھے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھے آپ کوئی نظر آیا ہے؟ نہیں سیال کورٹ میں حلاود نور میں لیئے بلکہ نہیں ہے تھوڑا سا پروٹسٹ ہوا تھا پرسوں کیونکہ تھا 15 منٹ 20 منٹ نہیں نہیں کوئی کینڈا دو ہوا تھا لیکن بندیں تھوڑے تھے یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا جب میں اتجاجات کے دوران پاکستان میں موجود تھا میں نے پہلے بار دیکھے اتجاجات اور محسوس کیا ہے یہاں پر کیا وائبز ہوتی ہیں سب سے پہلا جو کام ہوا ہے ہمارا ظاہر ہے سوشل میڈیا سے تعلق ہے تو سوشل میڈیا ہی بند انٹرنیٹ بند بورنگ سٹارٹ لیکن یہ ہے کہ لینڈ لائن جو انٹرنیٹ تھا وہ چر رہا تھا پیٹی سی ایل جی سے یہاں پر کہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے علاوہ گھروں میں بڑوں نے سب نے تنبیہات جاری کر دی کہ باہر زیادہ نہیں نکلنا آپ لوگوں نے تو ہم لوگ باہر زیادہ نہیں نکل رہے تھے نو اور دس کے دن میں کوئی اتنا خاص باہر نہیں نکلا صرف یہ والا چشمہ بلوانے دینے گیا تھا اور لینے گیا تھا یار آج نے بند نہیں کنے ہو گئے آپ لوگوں نے بند نہیں کیا بند نہیں ہوتا ہی نہیں جیسے ہم لوگ لاہور میں پہنچنے لگے موٹر ویر سے نیچے اتنا تھا وہاں پر روڈ بلوک جو موٹر ویر سے نیچے اتر رہا تھا جو روڈ گجرمالا کی طرف جاتا ہے وہاں سے نیچے اتنا تھا ہم نے لاہور میں انٹر ہونا تھا شادرہ کی طرف سے برحال میں صحیح کہا رہا ہوں جہاں سے راوی بھی آتا ہے وہاں سے ہم لوگ نیچے نہیں اتر سکے ہم نے اپسیٹ سائیڈ سے نیچے اترے ہیں آگے گئے ہیں وہ جو گجرم والا کو روڈ جا رہا تھا وہاں سے یوٹن کر کے واپس آئے ہیں تو وہاں پر بلوکش تو تھی لیکن میری گاڑی گزرنے کا راستہ تھا انہوں نے اتنا راستہ کھلا ہوا تھا جہاں سے چھوٹی گاڑی گزر سکتی ہے تو بس وغیرہ تو نہیں گزر سکتی تھی وہاں سے رکشاز وغیرہ اور چھوٹی گاڑییں گزر رہی تھی تو میں وہاں سے گزرا بڑی تنگ جگہ تھی ہم لوگ ابھی اس موٹر وے سے آئے ہیں ہم لوگوں نے وہاں سے اترنا تھا وہ جو سامنے جگہ ہے اس طرف سے اتر کے ایسے جانا تھا لیکن راستہ بند تھا تو ہم لوگ یہاں سے اتریں اس طرف سے اتر کے آگے سے یوٹن کر کے آئے ہیں یہاں سے بھی راستہ بند ہے دیکھیں یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ راستہ بند ہیں بڑی بس وغیرہ کچھ نہیں جا سکتا خوٹے خوٹے بہت تنگ جگہ ہے لیکن ہماری اپوائنٹمنٹ ہے اور میں ٹائمز آئے نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانا ہے سعودیہ میری ٹکٹ بلکل لین کریب ہے اس وجہ سے میں آگے ہوں انٹر ہو گیا لاہور میں لاہور میں معمول زندگی اپنے حال پہ تھی نارمل تھی زندگی وہاں پر لوگ ہر کوئی اپنے کام عام کر رہے تھے دکانیں کھولی تھی صرف ایک جگہ پہ ہمیں دھوہ اٹھا ہوا نظر آیا لیکن اس کی طرف ہم گئے نہیں اس سے پہلے ہی ہم لیفٹ ٹرن کرنا تھا کیونکہ میں جا رہا تھا اپنا ہیئر ٹریٹمنٹ کروانے کے لئے تو بس سرویس نارمل چار رہی تھی میٹرو ٹرین وغیرہ سب کچھ چار رہا تھا نارمل ہی تھا کوئی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا لیکن ہاں لوگوں کی زبان پہ ہر بندہ اسی بارے میں ہی بات کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں چیلنجی میری جو میٹنگ تھی وہ بھی ہو گئی اور ہیئر ٹریٹمنٹ میں نے کروانا تھا وہ بھی ہو گئی تو اب جا رہے ہیں کوئی کھانوانا کھاتے ہیں اور اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے لگے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن آپ وہ لوگ بعد میں دیکھ رہے ہوں گی برحال نارمل ہے ماہور یہاں بر لاہور میں خاص طور پہ میں زمان پاک کی طرف گیا ہے نہیں وہاں بر اور شاید کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور دن گزر رہا ہے ہمارا کھانا آپ کو بتائیں میرے بلوگ میں کھانا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا جب ہم لوگ کلینک سے نکلے تو تب تک یہ خبر آگئی تھی کیونکہ بیٹی سیال وغیرہ وائی فائی چاہدی تھی تو یہ خبر ملی کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ لے جائے جا رہا ہے گرما گرم روٹی بھی آگئی ہے جناب اللہ اور وہاں بر کڑائی کے آخری ٹچز جاتے ہیں یہ چھابی تیار ہے اس چھابی میں رکھیں گے یہ کڑائی دیکھیں کیا ظالم کڑائی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بات کڑائی پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ جواب بات کڑائی جب تک ہماری کڑائی وغیرہ تیار ہوئی خبرانی شروع ہو گئی کہ خان صاحب کو سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے بلکہ قریفتاری ان کی کل آدم قرار دے دی ہے تو آج یہ ویڈیو پوسٹ ہوگی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس ٹائم پر میں بارہ بجے ریکارڈنگ کر رہا ہوں دو بجے آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو مل جائے گی تو تب تک کیا ہوتا ہے خان صاحب کے ساتھ میری سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے خاص طور پر اور ہمارے اس خوبصورت ملک کی وطن عزیز پاکستان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مزید میری ویڈیوز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو شاید آپ کے میرے بارے میں اتنا نا علم ہو میرے چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں سعودی عربیہ سے ریلیٹیڈ فود سے فود سے ریلیٹیڈ تو بے حد کانٹنٹ ہے میرے چینل پر اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریول بھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ساری مزیدار ویڈیوز تو سبسکرائب تو یہاں پر کلک کر کے آپ کریں گے ہی لیکن یہاں پر ویڈیوز سجیسٹ ہو رہی ہیں کہ ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دونوں ہاتھوں سے اللہ حافظ